شادی کے تعلق سے سوال یہ تھا کہ عام طرح سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بھئی سیٹل ہونے دو پیر پہ کھڑے ہونے دو اس کے بعد شادی کرانا ہے شرعی اعتبار سے کیا ہے شادی کے تعلق سے ایسا نہیں ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے بلکل سیٹل نہیں ہے اور شادی کر لیے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہی کچھ ہاں ہیں مکمل ہر اعتبار سے سیٹل ہونا تب شادی کرنا یہ بھی غلط ہے شادی کے تعلق سے بہت مشہور و معروف حدیث ہیں بیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء فلیتزوج تم میں سے جو باعت کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لیں اب باعت کی طاقت جو رکھتا ہو شادی کریں اور جس کو باعت کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھیں روزہ رکھیں تاکہ روزے کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات کو کچھلیں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے نبی نے نوجوانوں کی جماعت سے کہا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت جو باعت کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کریں باعت کا کیا مطلب ہے اہل علم نے اس سلسلے میں کافی سارے باتیں لکھی ہیں تو باعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیا کر لیں نکاح کر لیں اب بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں اس کے جسمانی حقوق بھی ہے اور اس کے جو جنسی حقوق ہے وہ بھی ہیں دونوں اس کا اندر داخل ہیں کہ وہ جنسی اعتبار سے فٹ ہو اور اسی طرح سے بیوی کے جو ظاہری حقوق ہے یعنی اس کے اخرجات ہے اس کو رکھنا کھلانا پلانا رہائش نان نفقہ سقنا اس کی بھی وہ طاقت رکھتا ہو انہا بیوی کو لاکھے کا رکھے گا بھئی اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں صرف آپ عمر کو بڑے ہو گئے تو اب شادی کرانا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے باعت کا مطلب دونوں ہیں اب آپ کہیں گے وہ جو حدیث ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے اور بہت پیاری حدیث ہے یہ دیکھیں اس میں نکاح سے متعلق کئے ایک مسائل کا سلوشن ملتا ہے ابھی کیا ہے مسئلہ ابھی کچھ در پہلے بھی نکاح کے تعلق سے رشتے کے تعلق سے وارس اپ میں ایک صاحب بہت باتچیت کر رہا ہے تو وہ بھی کہاں کہ کشمیر کے کشمیر کے ہیں وہ باتچیت کر رہے تھے ہوتا کیا ہے اور یہ عجیب تماشا ہے جہاں پر مسلم مجورٹی ہے وہاں پر اب کشمیریوں سے پوچھ لی جی بہت لیٹ سے شادی کرتے ہیں شادی وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہاں اتنا خرچہ کرتے ہیں کتنے آئیٹم بناتے ہیں کھانے پینے کے رسم و رواج یہ وہ بہت مسائل ہیں مہر بہت دینا پڑتا ہے عجیب عجیب ہے رسم و رواج بنا لی بہت مسئلہ ہے اور یہ چیز تو تقریباً جگہ میں ہے صرف کشمیر میں نہیں یہاں پر وہی بات ہے کہ لڑکی والے آگے بڑھ کے بولتے نہیں ہے کہ میں اپنی بہن بیٹی کا نکاح تمہارے بھائی بہن سے جو بھی تمہارے بھائی سے یہ کسی سے کرنا چاہتے ہیں نہیں بولیں گے لڑکی والے آگے بڑھ کے بولیں یہ بہت بڑی آر کی بات ہیں شربندگی سمجھتے ہیں لڑکی کو بٹھا بٹھا کر اس کے آرمانوں کا خون کر دیں گے بہن کو بٹھا بٹھا کر اس کی جوانی کو برواد کر دیں گے لیکن بھائی آگے بڑھ کے کبھی نہیں بولے گا کہ تمہارے گھر میں لڑکے ہیں یا کہیں دیکھو ہمارے گھر میں بہن ہے ان کا نکاح کر آ نہیں اس کے ناکتا سوال اس کی اگو کا مسئلہ ہے نہیں بولے گا وہ باپ آگے بڑھ کے نہیں بولے گا میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے نہیں حجیب تماشہ بنا لیے ہیں جبکہ آپ آئی یہ شریعت بار اس حدیث کو دیکھیں نکاح میں اصل جو پیشکش ہے جو آگے پیش کرنا ہے رشتہ وہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے لڑکی نکاح میں کیا بولتے ہیں ایجاب و قبول قبول کراتے نہیں کراتے اس کو کیا بولتے ہیں ایجاب و قبول ایجاب کا مطلب ہے پیش کرنا قبول کا مطلب اکسپ کرنا تو پیش کون کرنا ہے اکسپ کون کرتا ہے بھئیہ بھئیہ قبول کرتا ہے نا الحمدللہ میں نے قبول کیا ہے اب یہ قبول کرنے والا کون ہے لڑکا لڑکا قبول بعد میں کرتا ہے کہ پہلے کرتا ہے پیش کش کون کر رہا پہلے قاضی جو نکاح پڑھانے والا وہ کیا کرتا ہے لڑکی کی باپ سے ولی سے اجازت لے کے بولتا ہے فلا کا لڑکا میں نے تمہارا لکھا فلا کی لڑکی سے فلا کی سے یہ گواہ ہے یہ مہر ہے کرا دیا پیش کش کس کی طرف سے لڑکی کی طرف سے کیا تم نے قبول کیا اس کے بعد تو قبول کرتا ہے شریعت میں خود یہی ہے قاضی نہیں ہے تو کون کرے گا لڑکی کا باپ خود بولے گا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح دو آدمی کی گواہ یہ مہر تم سے کر دیا کیا تم نے قبول کیا اب پیش کش کون ہے لڑکی کی باپی کرنا ہے یہ عجیب بات ہے یہ لوگوں نے کیا بنا لیا ہے اب دیکھو سبھی بخاری کی حدیث ہے یہ اور امام مالک نے معطہ میں بھی یہ حدیث لکھی ہے اور آپ کو ابھی زمنان بتا دیتے ہیں حدیث کی سب سے پہلی کتاب کونسی پتا ہے امام مالک کی کتاب معطہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بہت ہو رہے ہیں بہت پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان میں سے پروپیگنڈا یہ ہے کہ بھئی حدیث بہت بات میں لکھی گئی اس میں پتا نہیں کیا کیا ہو گیا انسان لکھے گڑھ بڑھ ہو سکتی یہ باتیں قرآن بہت بات میں لکھے ہیں غلط باتیں یاد رکھو قرآن و حدیث سب نبی کے زمانے میں لکھ لئے گئے تھے اور اس کی حفاظت دو طریقے سے ہوئی ایک یاد کر کے اور لکھ کر بھی بعض صحابہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ یاد کرتے تھے بائی ہرٹ کرتے تھے باقاعدہ اور من وعن نبی سے یاد کرتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا باقاعدہ وہ لکھتے تھے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں عبداللہ بن عمر بن آس لکھا کرتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ لکھتے تھے اور ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ سن سن کے یاد کرتے تھے اور اللہ اکبر دیکھو ابو حرائرہ نے اتنی حدیثیں روایت کی ہے اتنی حدیثیں یا روایت کی ہے تقریباً روایتوں کی تعداد چار پانچ ہزار کے آس پاس میں ہیں اتنی روایتیں انہوں نے صرف ساڑھے تین سال کی مدت میں یہ عد کی ہے وہ اسلام قبول کیے چھے حجری کے آخر آخر میں اور نبی کا انتقال دس حجری میں ہو گیا دس حجری کے شروع میں تین سال میں انہوں نے نبی کے ساتھ اتنی حدیثیں یاد کی ہیں ہر وقت چمٹے لگے رہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ حدیث جو جانتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے ان کو لکھنا پڑنا آتا مجھے نہیں آتا تھا تو دلیل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے کہ نبی کے زمانے میں باقاعدہ حدیث لکھتے تھے قرآن بھی لکھتے تھے حدیث اور قرآن دونوں لکھتے تھے صحابہ اکرام مختلف چیزوں میں لکھا کر لکھا رکھا کرتے تھے تو یہ جو مفروضہ ہے غلط ہے باقاعدہ لکھ کر اور یاد کر کے دونوں طرح سے اس کی حفاظت ہوئی ہے اور قرآن اور حدیث کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے سرحہ جرم اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرُ وَإِنَّا لَحُّ لَحَافِدُونَ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ذکر قرآن اور حدیث دونوں مرادے سے اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ اکبر اسی لئے قرآن کا مجزا ہے بچہ عزبر یاد کر لیتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس طرح سے اس کو شروع سے آخر تک کوئی عزبر یاد کر لے بغیر سمجھے یہ قرآن ایک بہت بڑا مجزا ہے حدیث کے حفاظت موجود ہیں پرانے زمانے میں جو حفاظت کے تھے حفاظت ابن حجر اسقلانی وہ قرآن کے حفاظت نہیں حدیث کے حفاظت ہیں وہ لوگ حدیث کے حفاظت ہیں اس زمانے میں حفاظت حدیث جو یاد کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ حدیث کا مین ٹیکسٹ یاد کرتے حدیث کے چین یاد کرتے تھے سورس نبی سے کون صحابی صحابی سے کون تابی تابی سے کون تابی ان سے کون ان سے کون اس کے بعد یہ پورے چین کے ساتھ اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے نبی سے آج تک جتنے حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس چین ہیں کہ نبی سے کون صحابی صحابی سے کون ہے آج تک میں اگر آپ کو کوئی حدیث بتاؤں میرے پاس نبی تک کی سند موجود ہیں الحمدللہ میرے استاد نے مجھے سند دی ہے میرے استاد کو ان کے استاد نے ان کے استاد نہیں ہوتے 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 نبی تک آج تک یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیشواہ سے جو سنی ہے واقعی معنی میں وہ ہے اس کا پروف کیا ہے کوئی پروف نہیں لیکن اسلام کے پاس الحمدللہ آج تک ہمارے پاس پروف ہیں آپ آئیے آپ کے پاس الحمدللہ ہمارے استاد محترم جو فریڈم فائٹر بھی تھے فریڈم فائٹر تھے سو سال کے عمر میں وفات پائے ابھی دو تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا سو سال یہ عمر پائیں فریڈم فائٹر تھے وہ اور یاد رکھی وہ ان کے پاس حدیث کی سند لینے کے لیے عرب دنیا سے لوگ آتے تھے عرب کے لوگ ان کو بلاتے تھے بلا کر عمرہ کرا کے اپنے پاس رکھ کر حدیث پڑھ کے ان سے سند لیتے تھے اور وہ جو دلی کے یعنی آزاد انڈیا سے پہلے کی بات ہے اس وقت کا جامعہ رحمانیہ جو تھا وہاں کے وہ فارق تھے رحمانی اور وہ ہیں فضیلت الشیخ مولانا زہیر الدین اساری رحمانی رحمہ اللہ رحمتن واسیہ مادر علمی جامعہ دار السلام عمر آباد کے شیخ الحدیث رہے اور ان کے پاس سند عالی تھی انہوں نے نو تقریبا نو کتابوں کی روایت کی سند دی الحمدللہ نو کتابوں کی روایت ایک تو عام طرح سے چھے جو بولتے ہیں اس کے علاوہ معطہ ہیں اور دوسرے کچھ روایت حدیثیں ان کی سند دی ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح ہم نے بخاری جن سے پڑی ہیں پدلتو شیخ ڈاکٹر عبداللہ جولہ عمر مدنی حفیدہ اللہ جو مدینے سے پی ہجڈی کی الحمدللہ آج تک بھی الحمدللہ عمر آباد کے پرنسپل وہی ہیں اور انہوں نے بخاری کے ہم کو سند دی ہے یا تک کہ مد جو مد اور سا کے ذریعے سے ناپتیں اس کی بھی سند ہیں کہ ہمارے استاد سے لے کر نبی تک ہمارے پاس سند موجود ہے استاد مہتر جن سے ہم نے ترمیزی پڑھی ہیں ترمیزی پڑھانے والے استاد الاساددہ مولانا فضیلت الشیخ حافظ حفیظ الرحمن عمر مدنی حفیظہ اللہ رحمہ اللہ جن کا انتقال بھی چند سال پہلے ہوا ہے جامیہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فرسٹ بیچ کے فرسٹ رینگ ہے وہ مدینہ انیورسٹی میں کے فرسٹ بیچ کے فرسٹ رینگ ہے وہ الحمدللہ انہوں نے ترمیزی پڑھا کر اس کے بعد اور وہ ڈائریک شک البانی سے پڑھے ہیں ڈائریک شک البانی تو شک البانی شک بن باز کے شاگرد کے ہم شاگرد الحمدللہ انہوں نے بھی سند دی ہے یہ موجود ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک بھی یہ سند ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے سند موجود ہے بات نکلی کہاں سے ابھی وہ آدھوری ہے نکاہ والی حدیث ہے نا بھولا نہیں یہ حیات ہے مجھے الحمدللہ بات نکلی پہلی حدیث کی کتاب ہے امام مالک کی کتاب ہے یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے امام مالک کب پیدا ہوئی پتا ہے 93 ہجری میں 93 ہجری میں پیدا ہوئی ہے امام مالک اور امام مالک چاروں امام میں پہلے محدث ہے عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئی اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئی اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے حدیث انہوں نے زیادہ روایتیں نہیں کی ہے کچھ حدیثیں روایت کی ہے زیادہ حدیث انہوں نے روایت نہیں کی ہے بعض صحابہ سن کی ملاقعہ ثابت ہیں کہتے ہیں بعض صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہیں مگر صحابہ سے انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے اب رہی بات ان کے بعد عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں امام مالک رحمہ اللہ امام مالک نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ ہے معطہ تو نبی کے زمانے میں صحابہ لکھ چکے تھے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ہی حدیث بن گئی کتاب معطہ یہ اصل جو ایک غلطہ میں پھیلا رہے ہیں میں اس کو دور کرنا چاہ رہا ہوں پھر ان کے بعد آتے ہیں امام شاہ فی رحمہ اللہ ایک سو پچاس میں پیدا ہوئے حدیث میں ان کی کتابِ الْأُم اصولِ فقہ اور فقہ میں ان کی کتابِ الرسالہ اسی طرح سے ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے مصند احمد جو حدیث کی سب سے موٹی کتاب مانی جاتی ہے جس میں تیس ہزار سے زائد حدیثیں ہیں بخاری وغیرہ میں چھ ہزار کے آس پاس میں حدیثیں ہیں اور اس میں تیس ہزار کے آس پاس میں حدیثیں ہیں مصنف ابن عبی شہیبہ حدیث کی سب سے موٹی کتاب ہے جس میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں پھر اس کے بعد امام بخاری وغیرہ کا دور آتا ہے امام احمد بن حنبل کے یہ سب شاگرد ہیں اور اس کے بعد دیگر محدثین کا دور آتا سبوں نے یہ کتابیں لکھی ہے آج تک موجود ہیں کسی مذہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں اسلام کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں کیا اس لئے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خاص طور سے نیو جنرشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے پاس کتنی خوبیاں ہیں اب آئیے اس حدیث کے پاس چاہتے ہیں امام مالک اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لیں یا نکاح کروا دیں نکاح کر لیں یا کروا دیں اب ایک عورت نے آگے وڑھ کے پیش کیا کی نہیں کیا مجبوری پریشانی ہے یہاں اگر یہ ہو جائے کیا عورت ہے بے حیاء عورت ہے یہ ہے وہ ہے کیا کیا لقب لگا دیں گے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک دیکھیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نکاح کرنے والا ہے اس کو دیکھنے کا حق ہے اس کو دیکھنے کا حق ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے نبی عام طور سے نہیں لفظ بہت کم استعمال کرتے تھے ان کا دل ٹوٹے گا نبی کی خاموشی یہ جواب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے تو ایک صحابی اٹھے کا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے نکاح کرنے کے ارادہ نہیں ہے بندہ حاضر امیں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے نبی نے کہا نکاح کرنا چاہتے ہو مہر دینے کے لئے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے مہر تیار کرنا چاہیے کچھ نہیں ہے اور نکاح کرنے نکل گئے ایسا بھی نہیں ہے مہر تیار کرنا چاہیے صحابی نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لئے کچھ نہیں ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے لوہے کے انگوٹھی جو پہلے پینا کرتے تھے وہ بھی کچھ نہیں ہے یہ کپڑا جو پینا ہوں اس کا مالک ہوں گھر میں کٹورا اس میں کھانا کھاتا ہوں اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا قرآن یاد ہے کہاں کہ ہاں قرآن یاد ہے فلا فلا سورہ مجھے یاد ہے چلو ٹھیک ہے قرآن کا جو حصہ یاد ہے میں نے اس کے بدلے میں تمہارا نکاح کرا دیا قرآن جو یاد ہے یہ مہر کیسے مہر بعد میں یہ آیتیں یہ سوراتیں اپنے بیوی کو سکھانا یہ مہر ہے ادا ہوگا تب اس سے معلوم ہو دا کہ مہر کبھی ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن دینے کا پورا ارادہ ہو یہاں کیا ہوتا مہلوم ہے جہز لیے دس لاک مہر بیس لاک جہز جو لیے اس کے ڈبل کیوں اس کے بیس لاک کے دینے کے نہ ارادہ کل کے دن میری بیٹی کو چھوڑ دیا تو بیس لاک قسل کرتا ہوں اری بھئی عجیب تماشا بنا لیا آپ لوگ ایک تو جہز دے رہا ہے غلط اس غلط چیز کو بیس بنا کے جو صحیح چیز ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہو مہر دینا ضروری ہے مہر کے بغیر نکا نہیں ہوگا ہاں دینے کا پورا ارادہ ہو وقتی طور پر اگر سہولت نہیں ہے ادھار چل سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے دس لاک بیس لاک مہر باند دیا دینے کے ارادہ بھی نہیں ہے دینے کے ارادہ نہ ہو تو نکا ہوگا ہی نہیں مرتے وقت بی بی کو پکڑ کے لاتے ہیں مہر بخش مہر بخشو مہر بخشو عجیب تماشا آئے اب اگر نہیں کیا ظالم آورو تھے دیکھو زبردستی ایک تو زندگی بر تم نے فائدہ اٹھایا مہر دیا نہیں اور مرتے وقت شوہر مر رہا ہے اب مہر بھی بخش دو زبردستی کا سوال ہے عجیب تماشا بنا رکھے مت کرو بھئی ہاں اپنے بسات کے حد تک استطاعت کے حد تک اچھا خاصا مہر دو تو مہر ہونا چاہیے مہر پیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر دیا تو کہا کہ مہر کیسے دلایا کہ جو قرآن کے حصے یاد ہے وہ تم ان کو دے دو بعد میں سکھا دو اس سے مہر اب دیکھو کتنے سمپل سے نکاح ہو گیا اب یہ ہے کہ بھئی اس نوجوان کے پاس تو کچھ نہیں پھر بھی نبی نے نکاح کرا دیا نا ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ نوجوان ہٹا گٹا ہے اور اس کے پاس خودداری ہے وہ کما کے روزانہ کھلا سکتا بیوی کو ہاں کما کے روزانہ کھلا سکتا ہے اب باعت کی طاقت اس کے پاس ہے اگر یہ بھی ہے کہ بھئی ہاں آپ روزانہ کچھ کما کے لا رہے ہو اور اتنا آپ کے پاس ہیں اس نوجوان نے کہا تھا کہ گھر تو ہے اور اس میں کٹو رہا ہے کھانا تو کھاتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے ایسا نہیں کچھ نہیں ہے اور نکاح کرنے نکل گئے شریعت نے کہا کہ بھئی اٹھا جو تم بڑے ہو گئے تو نکاح کر دینا ایسا بھی نہیں ہے اور یہ بھی غلط ہے عمر نکل رہی ہے نکل رہی ہے اب پیر پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب آج تک سمجھ بنی آ رہا ہے پیر پہ کھڑے ہوتے ہوتے پیر میں کلہاریاں مار رہے ہیں اس کے احساس ماں باپ کو نہیں ہے خاماخہ میں تاخر کر رہے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اس لیے ٹھیک ٹھاک اوکے ہیں وہ بی بی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں کسی بیعتبار سے تو نکاح کر دینا چاہیے بلکل نہیں ہے کچھ بھی تو نکاح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ باعت شرط ہے اس کے لئے اللہ علم بی سواب